پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان پر وزیراپاد میں ہونے والے حملے کو ایک سال مکمل ہو گیا لیکن ابھی تاکہ اس مقدمے کی نہ تو حتمی تفتیش مکمل ہوئی ہے اور نہ ہی اس مقدمے کا مکمل چلان انسداد درشتگردی کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے اس مقدمے میں صرف ایک پیش رفت ہوئی اور وہ یہ کہ اس کیس میں گرفتار ہونے والے پانچ ملزمان میں سے تین زمانتوں پر رہا ہو چکے ہیں اور باقی دو ملزم ٹرائل نہ ہونے کے باوجود ابھی تاک جیل میں ہیں جن ملزمان کو زمانتوں پر رہا کیا گیا ان میں احسن طیب اور متصر شامل ہیں احسن اور متصر کی زمانت متلقہ انسداد درشتگردی کی عدالت نے منظور کی تھی جبکہ اس مقدمے میں گرفتار تیسرے ملزم طیب کی زمانت لاہور ہائی کورٹ نے منظور کی تھی اس مقدمے کے دو مرکزی ملزمان جن میں نبید اور وقاس شامل ہیں جو کہ ابھی تاک گجرہ والا کی سینٹرل جیل میں سخت سکورٹی زون میں قید ہیں عمران خان ایک سال قبل یعنی تین نومبر کو اس وقت ب رولی لگنے سے زخمی ہو گئے تھے جب وہ ایک احتجاجی مارچ کو لے کر لاہور سے اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے کہ وزیر آباد کے قریب ان پر حملہ ہوا تھا اس مقدمے کے مرکزی ملزمان نوید احمد کا ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا گیا تھا جو انہوں نے پولیس کی تحویل میں دیا تھا اس ویڈیو پیغام میں ملزم نوید نے دعویٰ کیا کہ اس نے اس بنیاد پر عمران خان پر حملہ کیا کہ وہ اپنے خطاب کی دوران ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ان ان کے مطابق دین کے خلاف تھیں پی ڈی آئی کے سنیٹر اجاز چودری کا بھی اس بارے میں کہنا تھا کہ ان کے پاس اس حملے کی معلومات پہلے سے تھیں کہ عمران خان پر گجرانوالا اور گجرات کی درمیان حملہ ہو سکتا ہے اس وقت ہی حکومت کا دعویٰ ہے کہ سابق وزیراعظم کو مبینہ طور پر ٹانگ پر لگنے والی گولی سے آنے والے زخم سے متعلق شوکت خانم اور سرکاری ہاسپٹل کی ریپورٹ میں بہت زیادہ فرق ہے یعنی عمران خان پر وزیر آب میں جو حملہ ہوا وہ سب تو بھی ٹراما تھا ہم حکومت نے عمران خان کی وہ ریپورٹ پبلک نہیں کی پی ڈی ایم کے اس بیان پر آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں آج کی بریکنگ نیوز سے فیل وقت اتنا ہی اپنا بہت ساتھ خیال رکھئے گا اللہ حافظ